اس لیسن میں میں آپ کو بتاؤں گی فیکٹرائزیشن آف دا ایکسپریشن اے سکوائر مائنس بی سکوائر یہ بھی ایک بہت امپورٹن فارمیلہ ہے جو ہم جوز کرتے ہیں الگیبرا میں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اے سکوائر مائنس بی سکوائر کس کی ایکول ہوتا ہے یہ بہت سمپل ہے کوئی بھی ہو چیز جس کا سکوائر ہوا بیچ میں مائنس کا سائن ہے بی سکوائر ہو آپ نے اس کو ایک دفعہ پوزیٹیو میں لکھنا ہے ایک دفعہ نیگیٹیو میں لکھنا ہے یہ اس کا انسر ہو جاتا ہے یہ ایک جنرل فارمیولہ ہے جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا a پلس b ہول سکوائر a مائنس b ہول سکوائر اس طرح یہ ہے a سکوائر مائنس b سکوائر اگر کوئی آپ سے پوچھے اس کو پروف کر کے دکھائیں کہ a سکوائر مائنس b سکوائر تو آپ نے a پلس b اور a مائنس b لکھائے دیکھیں اس کو ہم ملٹیپلائے کریں گے تو یہ پروف ہو جائے گا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کے ایکل ہوتا ہے ایک دفعہ آپ نے پوزیٹیو میں لکھنا ہے جو بھی a کی جگہ ہو جو بھی b کی جگہ ہو ایک دفعہ نیگیٹیو میں لکھنا ہے ملٹیپلائے کر لیں کیسے ملٹیپلائے کرتے ہیں پہلے a سے ہم اس پہرنسز اس کو کریں گے پھر ہم b سے اس کو کریں گے تو پہلے a سے کرتے ہیں اور ملٹیپلیکیشن میں پاور ایڈ ہوتی ہیں بے سیم ہونی چاہیے اس کی کوئی ایکسپورنٹ نہیں ہے پاور نہیں ہے اس کا ون پاور ہے اس کی بھی سیم ون پاور ہے ان سب کی ون پاور ہے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی زیرو پاور ہے کسی چیز کی ویلیو بھی زیرو ہوتی ہے وہ تو ون ہو جائے گا تو کیا ہے کہ اس کی ون ہے پاور ملٹیپلائے کر لیں a سے a کو کریں a سکوائر ہو جائے گا a سے b کو کریں گے مائنس b سے مائنس b پلس a b پلس مائنس مائنس b سکوائر دیکھیں یہ a b ہے مائنس کا یہ a b ہے پلس کا یہ آپس میں کینسل ہو گئے باقی کیا رہ گیا a سکوائر مائنس b سکوائر یہ پروو ہو گیا کہ a سکوائر مائنس b سکوائر میں نے آپ کو کہا کہ a پلس b اور a مائنس b کہ ایک کر ہوگا اگر آپ ان دونوں کو multiply کرے تو یہ ہی آئے گا اب a کی جگہ اگر suppose یہاں پہ لکھا ہوا ہو suppose میں بتا رہی ہوں آپ کو right 5 کا square b کی جگہ ہو 6 کا square suppose اس کو ساتھ میں کچھ بھی لکھ دیتے ہوں x اور y variable کرتے ہیں دیکھیں یہ اس کا square ہے یہ اس کا کیسے solve ہوگا اس کو ایک دفعہ آپ نے positive میں لکھنا ہے 5x plus 6y ایک دفعہ آپ نے minus میں لکھنا ہے لیکن یہ question نہیں ہے یہ میں نے آپ کو ایسی بتایا ہے ابھی question میں solve کرواتی ہوں آپ کو اس سے related یہ simple formula ہے okay اب ہم questions پہ آ جاتے ہیں پہلا question ہے ہمارے پاس 3x²-75y² لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ پہلے اور اس میں جو دو ہوتے ہیں بیچ پہ minus کا سائن ہے ان دونوں کو اسقوائر ہونا چاہیے کسی چیز کا بھی دیکھیں یہ 3 کس کا اسقوائر ہے یہ تو کسی کا بھی اسقوائر نہیں ہے 75 بھی اسقوائر نہیں ہے تو factorization میں 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 نے آپ کو کیا بتایا کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کوئی چیز common تو نہیں آ رہی اس میں بلکل ہم 3 common لے سکتے ہیں common کا meaning ہوتا ہے جو دونوں میں ہو اگر میں نے یہاں سے 3 common لے لیا اس میں سے تو یہاں کیا رہ گیا یہاں تو صرف ایک سکوائر رہ گیا بیچ میں سائن کیا ہے بیچ میں منس کی سائن ہے اب 75 کا کیا میننگ ہے کہ 3 common لیا ہے 3 what times 75 یہاں میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں 75 کو اوپر لکھیں y2 کو common 3 لیا ہے اسے ڈیوائٹ کر گئے 3 2 times 6 اور 3 5 times 15 تو 25 یہاں کیا رہ جائے گا یہاں رہ گیا 25 y2 یہ concept clear ہوا کہ a2 minus b2 2 no square ہونے چاہیے نہیں square ہوا آپ دیکھیں کوئی چیز common آ رہی ہے بلکل 3 اب جب ہم نے 3 common لے لیا 3 کو تو ہم باہر as it is رکھیں گے یہ تو answer تک ہمارے سا جائے گا x square یہ کس چیز کا x square ہو گیا یہ x کا square ہو گیا minus یہ 25 y ہے یہ کس کا ہو گیا یہ 5 y کا square ہو گیا دونوں square ہو گئے right دونوں square ہو گئے اب کیا ہے جب square ہو گیا بہت simple ہو گیا ایک کو آپ 3 تو رکھیں گے 3 سے کیونکہ یہ ہم نے common لیا ہے اب یہ a square ہے یہ b square ہے کیا فارمولا ایک دفعہ positive میں لکھیں ایک دفعہ negative میں جو parenthesis کے اندر ہے وہ power کو نہیں لکھنا x یہ ہے ایک دفعہ ہم نے 5 y کو positive میں لکھیں ایک دفعہ x minus جو بھی parenthesis کے اندر ہے اس کو negative میں لکھیں یہ answer ہے اگر آپ ان تینوں کو multiply کریں گے تو یہ پھر یہ ہی ہو جائے گا 3 x square minus 75 y square ہو جائے گا یہ میں آپ کو کر کے نہیں دکھا رہی ہوں کیونکہ یہ اس exercise کا part نہیں ہے پہلے ہم اس کو solve کر چکے ہیں لیکن میں آئندہ exercise میں بھی بتاؤں گی اچھا یہ question کرتے ہیں x دیکھیں یہ تھوڑا important question ہے اور جہاں میں important لکھوں اس کا کیا meaning ہے کہ آپ نے اس کی practice کرنی ہے exam میں وہ ہی important question آتے ہیں دیکھیں ہم ہم 100 question کر لیں بہت simple simple a square minus b square اس کو چھوڑ دیا exam میں یہ آ جائے گا اس لئے آپ نے جس پہ میں important لکھتی ہوں وہ آپ نے ضرور 6-7 بلکہ 10 دفعہ اس کو آپ solve کریں کیا ہوگا اس کو اس کو آپ multiply کریں right ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے اس کی factorization کریں نہ اس پر سے کوئی چیز common آ رہی ہے نہ یہ a square minus b square اب آپ اس کو جو x باہر ہے اس سے multiply کر دیں اس کو اس سے multiply کریں power add ہو جائے گی same base کی x square minus x ہو گیا right یہ ایک چیز ہمارے پاس بڑن گئی پھر کیا ہو گیا یہاں y سے y کو کر لیں گے تو y square ہو جائے گا اور plus y ہو جائے اب ہم اس میں سے بنا سکتے ہیں pair یہ x square یہ minus y square کو ہم ایک ساتھ کر لیتے ہیں تو یہ a square minus b square کا formula بن گیا right اس کو میں کیا کرتی ہوں اس کو ہم اور باقی کیا رہ گیا minus یہ x اور plus y یہ والا point جو تھا یہ بہت important ہے یہ کیا میں نے کیا ان دونوں کو میں نے ساتھ کر لیا ان دونوں کو میں نے ساتھ کر لیا plus minus کا بہت کائل رکھ رہا ہے خاص طور پر آپ نے کس کا minus کا تو دیکھیں یہ جو ہے یہ والا portion یہ والا portion کیا ہو گیا یہ یہ ایک دفعہ ہم positive میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ a square minus b square کا formula بن گیا تو یہ کیا ہو جائے گا اس کو میں لکھ سکتے ہوں x plus y into x minus y یہ تو یہ بن گیا ان دونوں میں سے کیا چیز common آ رہی ہے اس میں تو کوئی چیز common نہیں آ رہی تو minus 1 اور یہ ہو جائے گا x minus y یہ دیکھیں minus 1 common لیا اور پھر یہ plus minus minus ہو گیا جب ہم minus جہاں آتا ہے تو بہت احتیاط کرنا ہوتا ہے اندر والے sign change ہو جاتے ہیں اب آپ ان تینوں میں دیکھیں ان دونوں میں دیکھیں یہ یہاں سے یہاں تک ایک بن گیا اور یہاں سے یہاں تک کہ اس میں سے کیا چیز common ہے x minus y common آیا ہے x minus y کو آپ ایک دفعہ لکھیں گے جو دونوں میں ہے یہاں کیا رہ گیا x plus y x plus y اور یہ minus 1 یہ اس کا انسر ہے لیکن یہ question important نہیں ہے بلکہ very important ہے کیا کیا کوئی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ a minus b whole square ہے کیا کیا ہم نے اس کو multiply کیا اس x سے اس کو multiply کیا پھر minus y یہ نہیں ہے کہ اس x سے آپ اس کو بھی کر رہے ہیں یہاں تک ہے یہ پیٹرن پھر minus کی sign ہے پھر y ہے تو y سے multiply کیا ہم نے پھر ہم نے دیکھا کہ x square اور y square کو اگر ہم ایک ساتھ کر لیں تو یہ a square minus b square کا formula بن جاتا ہے جس کو ہم ایک دفعہ positive میں لکھتے ہیں ایک دفعہ negative میں لکھتے ہیں باقی یہ رہ گیا اس میں سے minus one common لیا تو اندر x minus y ہوگیا اب ان دوروں میں سے common لیا x minus y x y اس میں بھی تھا یہاں کیا رہ گیا x plus y رہ گیا یہ common آگیا اور یہاں minus one رہ گیا اور یہ چلے یہ اور question solve کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ میں نے کہا تھا کہ یہ square ہونے چاہیے 128 کس square ہے نہیں یہ آپ square بھی یاد ہونے چاہیے تو اس میں سے ہم two common لیتے ہیں اس میں b a ہے اس میں b a b common آجائے گا لیکن m or n common نہیں آئے گا کیونکہ 121 n square اب آپ کو hint مل گیا ہوگا کہ یہ دونوں بھی square بن گئے اگر نہیں ہو رہے تو آپ دیکھیں کوئی چیز سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کوئی چیز common تو نہیں آرہی یہ common ہو گیا 64 m square 8 m square 8 8 8 8 8 9 9 2 times 16 2 df 121 11 time 121 n square ہو گیا یہ ایسے ہو گیا اب یہ a square یہ b square تو کیا ہوگا ایک دفعہ ہم اس کو positive میں لکھیں 2 ہے تو اس اس رہا ویسے ہی لکھنا ہے کیونکہ یہ common لیا 8 m plus 11 n ایک دفعہ positive میں لکھیں ایک دفعہ negative میں لکھیں اور یہ ہی اس کا answer ہے یہ کیا ہے formula دوبارہ لکھتے ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھنا ہے a square minus b square کچھ بھی ہو سکتا a جگہ اور b جگہ جو بھی ہوگا آپ نے اس کو ایک دفعہ positive میں لکھنا ہے ایک دفعہ negative میں یہ formula ایسے کرتی ہیں دیکھیں یہاں پہ a کی جگہ کیا ہے 8 m یہ a square ہے یہ minus b square ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ a square minus b square اس کے equal ہے اور اگر آپ سے کوئی پوچھیں a square plus b square کس کے equal ہے یہ formula نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ a square minus b square یہ پہلے والا بھی square ہونا چاہیے ایک دفعہ جو بھی parenthesis میں آئے گا اس کو positive میں لکھ دیں ایک دفعہ negative میں لکھ دیں ایک اور question solve کرتے ہیں یہ اور یہ ہونا چاہیے square کسی چیز کا بھی یہ square نہیں ہے کوئی چیز common آرہی ہے آپ کیسے پتہ چلا مجھے کہ 3 common آرہ 3 کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ ان تینوں number کو add 2 plus 4 کتنے ہو گئے 6 6 plus 3 9 9 3 کے table میں آتا ہے بلکل آتا ہے it means کہ 3 common لے سکتے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے اور 3 تو آپ کو پتہ ہے 3 x common آگیا 3 کی جگہ یہاں کیا رہ گیا یہاں 1 رہ گیا اور minus 81 3 what time 3 81 times this اور x سکوائر اب آپ دیکھیں 3 x as it is رہنے دیں پہلے والا 1 ہے بلکل 1 کا سکوائر تو 1 ہی ہوگا یہ 9 x whole سکوائر تو یہ a سکوائر یہ b سکوائر ہوگیا ایک دفعہ آپ اس کو پوزیٹیو میں لکھ لیں 1 plus 9 x اور ایک دفعہ ہم اس کو لکھیں گے 1 minus 9 x اور یہ اس کا answer ہو گیا right okay ایک اور question solve کرتے ہیں 64 x 4 minus 96 کیسے ہوگا یہ question right 66 x 4 minus پہلے تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کوئی یہ سکوائر نہیں ہے right تو کیا ہوگا کیا کامر آجائے گا اس پیسے ہم 6 کامر لے چلیں 6 کامر لیا اندر کیا رہ گیا x 4 اور یہاں کیا ہو گیا minus 6 what time ہو جائے گا یہ 6 16 time right 6 1 time 6 3 6 6 time yes تو یہ ہو گیا یہ اسی ہو گیا بیچ میں یہ رہ گیا اب یہ سکوائر بن گیا اب یہ سکوائر بن گیا کس کا ہو گیا یہ x سکوائر کا سکوائر ہے 2 2 4 ہو گیا اس کو ہم کیسے سکوائر میں لکھ سکتے ہیں 4 4 time 6 یہ بن گیا a کی جگہ x سکوائر آ گیا b کی جگہ 4 آ گیا 6 کو ہم exit لکھیں گے کیونکہ 6 تو ہم common لیا تھا اس bracket میں x square اس میں 4 ایک سب کو multiply کر لیں تو پھر یہ question بن جائے گا آپ کے رس exam میں ایسے question آتے ہیں وہ تھوڑا confuse کرتے ہیں یہ بھی important question آ سکتا ہے آپ کے exam میں لیکن یہ بہت important question ہے 4 x square minus 2 y z like یہ اس میں کیا کرتے ہوں اس پہ ہم suppose کر لیتے ہیں آپ لکھیں کہ let suppose کیا ہم نے 2 y minus z کو میں کہہ دیتی ہوں کہ یہ a ہے suppose اس کو میں نے a کہہ دیا اور جب answer آئے گا جہاں a ہوگا وہ ہم نے 2 y minus z دوبارہ لکھنا ہوگا تو دیکھیں یہ آسان بن جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا صرف آسان من جائے گا minus 2 y minus z کو میں نے کیا کہہ کہ یہ a ہے تو it means یہ اس کی جگہ a لکھ لیا اور a ka square ہوگیا ایسی ہے تو اب یہ کیا ہو جائے گا اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ 2x ka square ہے 2x ka square ہے اور یہ a ka square ہے a ka b بن گیا تو 2x ایک دفعہ اس کو پلس میں لکھ لیں جو بھی parenthesis کے اندر ہے اور دوسری دفعہ 2x minus a کر لکھ لکھ جہاں a ہے put the value of a جہاں a ہے وہاں ہم اس کی value لگا لیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے 2x plus a کی کی value ہے ایک ہی value ہے ہمارے پاس 2y minus z اور دوسری دفعہ 2x کی کی value ہے 2x اور یہ minus 2y plus z یہ بہت important question ہے ایک دفعہ دوبارہ بات دیتی ہوں انہوں نے کیا کیا ہے صرف تھوڑا سا confuse کرنے کے لیے بچوں کو پہلے والے کا square دے دیا کہ 2x square ہوگا دوسرے والے کو یہ پورا کہہ دیا یہ بھی square ہے اس کا square ہے کوئی بات نہیں اس کو ہم نے فرض کر لیا کہ یہ a ہے اس کی جگہ a لکھا آپ کے لئے question آسان ہو گیا plus a ایک دفعہ plus میں لکھا 2x minus a ایک دفعہ minus میں لکھا اب جہاں ہے اس میں ہم دوبارہ یہ values لگا دیتے جو ہم نے یہ change کر دیتی put the value of a in this in a کر لیں یا جو بھی اس کو 1 کر لیں تو 2x a کی 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 2y minus z لیکن یہ important ہے 2x minus a minus a minus 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 plus ہو جائے گا اور یہ اس کا answer ہے اس کی بھی آپ نے practice کر لی ہے کیونکہ یہ بہت important ہے تو اس factorization میں ہم نے کیا سیکھا a square minus b square بہت simple formula ہے پہلے والے کا بھی square ہو دوسرے والے بھی square جو چیز بریکٹ پہ آجاتی ہے ایک دہو اس کو positive کر کے لکھ لیں ایک دہو اس کو negative کر کے لکھ لیں کوئی ایسا point ہے جو سمجھ میں نہیں آیا ہے کومنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں مجھے پرسنل ہی آپ پوٹ سکتے ہیں میں آپ کی problem solve کر دوں گی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی solve کرنے کی لیکن آپ نے سائم آ اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور بہت شکریہ آگ